ٹمی کو اندر کرنا ہے اور اپنا ایبڈومن آپ کو صحیح کرنا ہے اس کی ایکسسائز ہمیں بتا رہی ہے کوبرا انس اسلام علیکم میں ہوں کوبرا انس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں فٹنس ٹرینر میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ایزی ٹو فالو ہوم ورک آؤٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل جم منیج کرنا بہت مشکل ہے خواتین خاص طور پر گھر سے لنکلنے کے لئے بہت سارا ٹائم نکالنا پڑتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت برڈن ہوتا ہے تو میں وہ ورک آؤٹس لائی ہوں جو آپ کہیں بھی اپنے گھر میں ایزی ٹو فالو کر سکتے ہیں تو آج کا سب سے پہلا ورک آؤٹ میں آپ کو بتاؤں گی ٹمی کا ورک آؤٹ سب سے زیادہ جو پروبلومیٹی کے لئے ہوتا ہے وہ ہے ٹمی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے اپڈومنل ورک آؤٹ سے چلیے جی فرسٹ ایکسرسائز ہم کریں گے بیسک رنچس اس میں آپ نے بریدنگ کا بہت خیال رکھنا ہے بریدن ان برید آؤٹ ہمیشہ سانس کو آپ نے باہر کچھنا ہے انہیل فرم نوز اور ایکسیل فرم مام ٹھیک ہے ہمارا ورک آؤٹ ہے سلایٹ لی ہیل ٹچ سایrev آؤٹ ہماری ہیل ٹچ ہے بہت انام حام الٰہم سے رو س stripe سے نہیں نہ کرنا ہے میک شور آؤaccord ہے ب RJ تکرنا مستان Katie ٹھیک ہے عبو ٹچ ، اپنے اپنے نی پر ایکسیلوب پر ٹچ کرنا ہے ٹرس make sure you have to lift your whole body یعنی upper body اپنے پوری اٹھانی ہے ہم سائے چینج کریں گے now next one is full sit-up okay اب ہم آئیں گے پلانک پوزیشن میں آپ لوگوں نے پوزیشن کا بہت خیال رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح اپنے ورکاوٹس کو کر رہی ہوں بالکل اسی طرح آپ نے پوزیشن کا کریک خیال رکھنا ہے پوزیشن کریکٹ ہونا بہت مست ہے next ہے ماؤنٹین کلیمبر اس کا موڈیفائیڈ پرزیشن ہے یہ جن سے رننگ نہیں ہو سکے اب ہم کریں گے پلانک پول 20 سیکنڈ ہول کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا ابڈومنل ورکاوٹ ہمیں اس کے دو راؤنڈ اور کرنے ہیں اب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے جب تک آپ لے سکتے ہیں چھوٹا سا بریک پانی پی سکتے ہیں دو سپ پانی سے زیادہ آپ نے نہیں لینا تو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں راؤنڈ ٹو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پوسٹر کا خیال رکھئے گا اچھا اب آپ کرتے ہوئے فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کے ابڈومن میں ٹھیک تھاک پین محسوس ہو رہا ہوگا تو یہ نورمل ہے آپ لوگوں نے گھبرانے نہیں ہے کہ یہ پین ہو رہا ہے تو آپ ورکاوٹ چھوڑ دے نہیں پین ہوتا ہے اور یہ ماست ہے ورکاوٹ میں مسکولر پین ہونا نورمل ہے اب ہم تھرڈ ورکاوٹ سٹارٹ کریں گے ایل بو ٹو نی فل سٹ اپ اس میں آپ نے پوری بوڈی کو اوپر اوٹھانا ہے آپ کی اپر بوڈی پوری اوپر آئے گی آن ماؤنٹین کلیمبر آپ چاہے تو اپنے سیل پھون میں ٹوینٹی سیکنڈز کا ٹائمر بھی لگا سکتا ہے تو یہ دی ہماری کچھ بیسک ایکسرسائزز ابڈومنل ورکاوٹ کے ہوایے سے آپ اس کو چاہیں تو تین راؤنڈ کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ آپ اپنے راؤنڈز بڑھا سکتے ہیں تھانکیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیکنڈ